بیہار میں بوال ہے پولوں کا حال بے حال ہے یہ ستھے سمیں بیہار کے پول کی ہو چکی ہے یعنی کی وے پول جو دو رستوں کو جھوڑتے ہیں وے پول جو ندی نہر اور نالوں کے اوپر بن کر دو سڑکوں کو ایک بناتے ہیں ان پولوں کی حالت بیہار میں بہت خاصتہ ہو چکی اور یہی کارن ہے کہ اسی ہی مہینے کی چار دن ہو چکے ہیں اور ان چار دنوں میں بیہار میں اب تک پانچ سے چھے پول گر چکے ہیں تو بیٹے ایک ہفتے کے اندر بیہار میں دس سے گیارہ پول گرنے کی خبر آ چکی ہے اور اب پولوں کے گرنے کا سلسلے کا عالم اتنا ہے کہ اس پر اب سیاست بھی تیج ہو چلی ہے اسی بیچ سوبے کے پور وہ ڈپٹے سی ایم اور آر جیری سپریومر لالو پرساد یادب کے چھوٹے بیٹے تیجسری یادب کا بڑا بیان سامنے آیا اپنی ٹویٹر ہینڈل سے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے راجی سرکار اور سوبے کے مکہ منتری نیتیش کمار پر جم کر کے نشانہ سادھا نشانہ سادھتے ہوئے تھے جس ویادب ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے نظر آئے کہ بیہار میں یہاں آج ایک اور پول نے ندی میں گر کر آتم ہتیا کر لی اس کے علاوہ وہ یہاں کہتے نظر آئے کہ بیہار میں جو پولوں کی حالت ہے اور جس پرکار سے وہ لگتار گر رہے ہیں یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ پردیش کی سرکار پردیش کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے میں پوری طریقے سے ناکام نظر آ رہی ہے اور جو یہاں ایسی جگہ ہے جو یہاں ایسی چیزیں ہیں جن کی مرمت کی ضرورت سرکار کی دوارہ ہے یا جن کی مرمت کرانے کی ضرورت ہے سرکار کو کرانی چاہیے وہاں پر بھی سرکار کا دھیان نہیں ہے یعنی کھل ملا کر کہتے جس پورے معاملے کو لے کر اب راج سرکار کو گھیٹتے نظر آئے اس بیچ پردیش کے ڈپٹی سی ایم کا بھی بڑا بیان سامنے آیا اور کہتے نظر آئے ہیں کہ اب سبھی پولوں کا یہاں آڈٹ بھی کرایا جانے والا ہے یعنی کہ ایک بڑی مانگ بھی پردیش میں اٹھی کہ یہاں بیہار کے اندر جتنے بھی پول ہیں جو ندی نالوں تالابوں کے اوپر بنے ہوئے دو سڑکوں کو جوڑتے ہیں وہ یا ان تمام پولوں کا اب آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی حالت جاننے کی ضرورت ہے جنہیں یہاں سروے کے بعد مرمت کی ضرورت ان کی مرمت بھی کرائی جائے پلال کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہیں آپ اسپین نائن